بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوزت ملک اور آج ہم سوشیالوجی پارٹ ٹو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے سوسائٹی آف پاکستان آئیڈولوجیکل فاؤنڈیشن یعنی پاکستانی معاشرے کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں دوسری لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا عمرانیاتی جائزہ جو ہے وہ ہم کیسے پیش کریں گے پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس آزاد مملکت میں پوری مذہبی آزادی کے ساتھ ہم رہ سکیں ہم اپنی معاشرتی ثقافتی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں مسلمانوں اور ہندووں کی تہذیب بودھ و باش رہن سہن میں فرق تھا ستیوں سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے اس کے باوجود بھی ان کے رسم و رواج میں اختلاف ہی تھا اسی لیے ہندوستان کے مسلمان صرف تخلیق پاکستان میں ہی اس مسئلے کا واحد حل سمجھتے تھے تاکہ وہ پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں آج بھی یہ نظریہ بہت اہمیت کا حامل ہے وہ تصور جس پر عمل پیرا ہو کر ہند کے مسلمانوں نے علیدہ وطن پاکستان حاصل کیا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے اسلامی تشخص اور آزادی یعنی ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار و روایات کا تحفظ کرنا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے وہ تصور جو کسی معاشرے کی منزل مقصود ہو نظریہ کہلاتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی اپنی الگ منزل ہے اور ہر معاشرے کا اپنا نظریہ ہے آزاد اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار و روایات کا تحفظ کرنا نظریہ پاکستان ہے نظریہ پاکستان کا اہم انصر ملک میں اسلامی ریاست کا قیام ہے یعنی ریاست کے معاملات اسلامی اصولوں کے این مطابق ہوں کیونکہ مسلمان اسلام کو ایک ذابطہ حیات سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی ریاست ہو اور اس کے مطابق ہی زندگی بسر ہو قومی پرچم اور قومی ترانے کے احترام میں خاموش رہنا ہمارے ثقافتی نظریات میں سے ہے کیونکہ پرچم اور ترانہ ہماری قومی ادگار ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے قومی جذبات بابستہ ہیں جب تک پاکستانی معاشرہ بطور ایک قوم کے قائم ہے پرچم اور ترانے کا احترام باقی رہے گا پرچم اور ترانے کا احترام پورے قومی نظریات کا احترام ہے پاکستان کی بقا در اسل اس کی نظریات میں مصمر ہے پاکستان نظریات کا تحفظ کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی آزادی تر کر کے ثقافتی اور مذہبی آزادی اختیار کرنا چاہیے پاکستان کے دساتین میں بھی نظریہ پاکستان کا ذکر ہے بلکہ ان کی بنیاد ہی نظریہ پاکستان ہے انیس سو چھپن کا آئین ہو یا انیس سو باسٹ کا آئین یا انیس سو تہتر کا آئین ہر آئین کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے پاکستان کے تینوں دساتیر کی ابتداء قرارداد مقاسد سے ہوتی ہے جس میں نظریہ پاکستان کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے بہت سارے اناثر نظریہ پاکستان کا حصہ ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی اسلامی اقائد و اقدار پاکستانی معاشرے میں اہم ہیں بہت زیادہ اہم ہیں لوگ ان اقائد و اقدار کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں اور ان کی خلاف فرضی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے ان اقدار و اقائد میں نماز روزہ حج زکاة اسلامی شاعر کی حفاظت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور دیگر کتابوں کا احترام شامل ہے ملکی داخلی اور خارجہ پالیسی بھی اس نظریہ پر مبنی ہے کسی طاقتور ملک کے دباؤں میں آ کر کوئی ایسا معایدہ ہم نہیں کرتے جس سے ہماری نظریاتی ساخ کو نقصان پہنچے اور ہماری معاشرتی ساخ برباد ہو جائے پاکستان نے اپنے تحفظ کے لیے ہر کام کیا اسی مقصد کے لیے 28 مئی 1998 میں چاہی کے پہاڑ میں پاکستان نے 6 ایکمی دھماکے کیے کیونکہ اس سے کبھر ہم پر سیاسی اور فوجی غلبہ حاصل کرنے کے لیے 11 و 13 مئی کو انڈیا نے پائن دھماکے کیے تھے تاکہ ہمیں مروب کیا جا سکے تو اس کے جواب میں ہم نے یہ کیا پاکستان کو اس خطے میں بہت اہم مقام حاصل ہے جس کی تصدیق دیگر ممالی بھی کرتے ہیں یہ آپ اس سلائٹ کو بھی دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی اہمیت ہے پاکستان کی اس خطے میں پاکستان کو اس خطے میں بہت اہم مقام حاصل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی اور دوسری ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا ہم آہاتہ کر لیں کہ ہم نے آج کیا کیا بات کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اسلام نظریہ پاکستان کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ دوسرا اس خطے میں ہمیں خاص مقام حاصل ہے پاکستان کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور امریکہ کو بھی پاکستان کی مدد چاہیے چائنا کو بھی چاہیے افوانستان کو بھی راستے چاہیے اس طرح پاکستان کو زمینی خطے جو پاکستان کا خطہ ہے زمینی لحاظ سے اور اردگرد کے ماہور کے لحاظ سے جو سمندر پہ رسائی جس طرح ملتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے پاکستان کا جو نظام ہے جمہوری نظام ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمہوری اصولوں کو اس میں نافذ کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تا کہ عام شہری کی زندگی بہتر ہو جائے اس میں بہت ساری جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام یہاں قائم کرنا ہے جمہوری نظام قائم کرنا ہے تو پھر اس کے لئے ہمیں سوشل جسٹس کی ضرورت ہے برابری کی ضرورت ہے ذمہ داری کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کریں اور تمام حقوق کی پاسداری کریں اور پاکستان کے آئین کی اطاعت کریں اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں بین علاقوامی قوانین کے تحت ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پورا کریں تو یہ تھا آج کا ٹاپک مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ